السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں محل دیکھنا شاہی محل دیکھنا محل میں داخل ہونا یا اس سے متعلق آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خوابیں خواب میں محل دیکھنا کسی نے خواب میں محل دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور آرام اور سکون پائے گا زندگی آسانی اور راحت اور خوشی کے ساتھ اس کی گزرے گی یعنی یہ اچھا خواب ہوتا ہے نمبر دو شاہی محل دیکھنا کسی نے خواب میں بادشاہوں کا شاہی محل دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بلند مرتبہ ہوگا کاروبار اور عہدے میں اس کے ترقی ہوگی اگر یہ کاروبار کرتا ہے تو اس کا بزنس اور کاروبار بڑھے گا اور اگر یہ کسی عہدے اور منصب پر ہے تو اس کے عہدے اور منصب میں اضافہ ہوگا ترقی ہوگی اور اس کو اور مزید اور اللہ کی جانب سے نوازا جائے گا نمبر تین محل کا ستون پلر ٹوٹا ہوا دیکھنا کسی نے کسی محل کا خواب میں ستون ٹوٹا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حاکی میں وقت کا انتقال ہوگا جہاں کی تعلق سے یا جس ملک میں خواب دیکھنے والے نے یہ خواب دیکھا ہے وہاں کی تعلق سے اس کی یہ تعبیر ہے کہ وہاں کے حاکی میں وقت کا جو حکومت چلانے والے ہیں اس میں سے کسی بڑے عہددار اور منصب دار کا انتقال ہوگا نمبر چار محل کا دروازہ دیکھنا کسی نے خواب میں محل نہیں دیکھا بلکہ صرف محل کا دروازہ دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حاکم کا قریبی ہوگا عہددار اور منصب دار کا قریبی ہوگا اور اسی طریقے پر اس کے دوستوں میں شامل ہوگا یعنی اس کو عزت اور احترام شن نوازہ جائے گا جس نے خواب میں محل کا دروازہ دیکھا ہے نمبر پانچ مٹی کا محل دیکھنا کسی نے خواب میں محل دیکھا ہے لیکن وہ محل مٹی کا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں نقصان ہوگا اور یہ خواب خواب دیکھنے والے کے دینی اعتبار سے کمزور ہونے کی دلیل ہوتا ہے یعنی یہ خواب دیکھنے والا دینی اعتبار سے سٹروم اور مضبوط نہیں ہے بلکہ دینی کاموں میں دینی امور میں یہ کمزور ہے اور غفلت اللہ کے حکموں سے اللہ کی حکموں کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کے اندر پائی جاتی ہے نمبر چھے محل میں آگ لگنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ محل میں آگ لگ رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ حاکم کی جانب سے خواب دیکھنے والے کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچے گی یہ خواب اچھا نہیں ہے یاد رکھیں جو خواب اچھے نہ ہوں یہ جن کی تعبیر اچھی نہ ہوں ان کے شر سے بچنے کے لیے خواب دیکھنے والے کو اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمال کرنا چاہیے اللہ سے عافیت اور بھلائی مانگنی چاہیے اور اسی طریقے پر اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے نمبر ساتھ محل میں داخل ہونا کسی نے دیکھا کہ خواب میں وہ کسی محل میں گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی مراد پوری ہوگی اور جو بھی اس کی مطلوبہ چیز ہوگی جو اس کے دل کی آرزو ہوگی وہ اس کی آرزو مکمل ہو جائے گی اس کی مطلوبہ چیز اس کو مل جائے گی یعنی یہ اچھا خواب ہے نمبر آٹھ محل میں سراخ دیکھنا کسی نے دیکھا کہ کوئی محل ہے اور اس میں سراخ ہو رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حاکم کے خفیہ راز پر عہدے دار کی راز کی باتوں پر واقف ہو جائے گا یا اسی طریقے پر حکومت بدنام ہوگی یہ محل دیکھنے سے متعلق امنہ آپ کی خدمت میں آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں آپ کے لئے ہمارے پاس ایک خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر سبور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ